نہ صرف یوکے بلکہ یورپ کا سب سے بڑا شاپنگ سینٹر ویسٹ فیلڈ لنڈن وائٹ سیٹی کے مرکز میں ٹیوب سٹیشن کے سامنے یہ شاپنگ سینٹر اپنے ویزٹرز کو وارم ویلکم کرتا ہے ویسٹ فیلڈ لنڈن وائٹ سیٹی کا ایک شاپنگ سینٹر ہے اور یہ تیس اکتوبر دوہزار آٹھ کو کھولا گیا اور لنڈن کا سب سے بڑا شاپنگ سینٹر قرار پایا مزید توسی کے بعد مارچ دوہزار آٹھارہ میں یہ پورے یورپ کا سب سے بڑا شاپنگ سینٹر قرار پایا ویسٹ فیلڈ وائٹ سیٹی کے مرکز میں ہے اور یہاں پر ٹیوب اور بس کی ایکسیس کو یقینی بنایا گیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر ففٹی فائیو ہنٹر پارکنگ سلوٹس ہیں جو کہ تھری پاؤنڈ پر آر ہیں پھول بے پناہ بے لوز اور بے لگاہ محبت کی علامت ہیں یہ فلورسٹ ہر پھول کی باریکی اور علامت کو سمجھتے ہیں اور یہ آپ کی مدد کریں گے کہ کس طرح آپ کسی کی محبت اور پیار کا واضح پیغام بھیجنے کے لیے پھولو کا انتخاب کر سکتے ہیں ویسٹ فیلڈ اپنے سائز کی وجہ سے بہت فیمس ہے اس کے ریٹیل فلور کا ایریا 150,000 میٹر سکوئر ہے جو 30 فٹ بول پیچیز کے برابر ہے ویسٹ فیلڈ کو بیرونی اور داخلی طور پر خوبصورتی سے ڈیزائن کیا گیا ہے خاص طور پر اس کی گلاس روپنگ اور لائٹس یہ شوپنگ سینٹر ایک امیزنگ پلیس ہے اس میں آپ تو تھک سکتے ہیں لیکن سٹورز کا سلسلہ کبھی ہت نہیں ہوگا یہاں پر ایک الگ سیکشن دا ویلیج کے نام سے ہے جس میں 35 ورڈ کلاس لگشری سٹورز ہیں دیورنگ کرسیمس اور نیوئر ایک میسیو اماؤنٹ اس کی ڈیکوریشن پر سپینڈ کی جاتی ہے اور ہر سال اس کو منفرد انداز میں ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے خواتین و حضرات کی وارڈ روپ کے لیے اس میں بہت کچھ ہے شادی کے لباس سے لے کر پارٹی ڈریسز اور اگر آپ مہمان ہیں تو بھی ایک مکمل انتخاب آپ کے لیے موجود ہے اور اگر آپ شوپنگ کرتے کرتے تھک گئے ہیں تو یہاں پر ایک سیکشن فوڈ کا بھی ہے جہاں پر آپ امدہ اور لذیذ کھانوں کا مزہ لے سکتے ہیں ویسٹ فیلڈ کے فائی فلورز اور تھری ٹوینٹی سٹورز ہیں سچ ایز نیکسٹ، مارکس اینڈ سپینسر، اٹس یو، اولڈو، اپریکوٹ، ڈیبنمز، زارہ، ہاویز اینڈ کرٹیز، کلارکس، اینڈ مینی مور پلودز کی ایک وسیع رینج کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہر برینڈ کے بیوٹی پروڈیکٹس اور پرفیومز دستیاب ہیں اس کے علاوہ مارکس اینڈ سپینسر میں فوڈ آئیٹمز بھی موجود ہیں اگر آپ فارمل اور ڈیسنٹ کلارکس لیتے ہیں تو نیکسٹ بیسٹ جگہ ہے اور اگر آپ آفیس کے لیے کچھ لینا چاہتے ہیں تو نیکسٹ سے بڑھ کر کوئی جگہ نہیں اور اگر آپ پسند کرتے ہیں اٹالین شرٹز تو ہاویز اینڈ کرٹیز ضرور ویزٹ کریں اپریکوٹ تیزی سے بھلنے پھولنے والا خواتین کا ملٹی چینل فیشن برینڈ ہے ڈیبنمز میں ملبوسات کی ایک بہت بڑی رینج کے ساتھ ساتھ گریلو اشیاء اور فرنیچر بھی دستیاب ہے پیچھے میں لیونگ وال اور بائیو فیلک ڈیزائنز سارفین کو قدرت سے جور دیتے ہیں سٹنگ ایریا کے اردگرد اور دیوار کے چاروں طرف خوبصورت پلانٹس فطرت کے ساتھ ہمارے تعلقات کو تقویت دیتے ہیں بائیو فیلک ڈیزائنز کا مقصد یہاں پر فطرت کے نظاروں کے علاوہ قدرتی روشنی، نمی اور اچھی آب و ہوا مہیا کرنا ہے اس سے کام کرنے والے کی تخلیقی صلاحیتیں بھی بڑھتی ہیں موسیقی ویسٹ فیلڈ کے بلکل سامنے یہ خوبصورت اور جگمگاتے ریسٹورنٹس آپ کے ڈینر کو یادگار بنا دیں گے پھر یہ سامنے ہے ٹونی اینڈ گائے جہاں سے آپ پروفیشنل سے اپنا ہیئر کٹ کروا سکتے ہیں تین سو بیس بیزی شاپس گھومنے کے بعد یہ لیونگ والد امن اور سکون کا احساس دلاتی ہے وارٹر کیسکیٹ اور پلانٹ سے سجیوئی اس دیوار نے ظاہرین کے لیے ایک خوشکوار اور مقبول جگہ بنا دی ہے اس دیوار نے ریسٹورنٹس کی کامیابی میں بھی بہت اہم کردار ادا دیا ہے یہ دیوار ہوا کو فلٹر کرتی ہے شور میں کمی اور گرم موسم میں تھنڈک میں بھی مابند ہے یہ علاقہ اٹالین بریٹش فرنچ انڈین اور تھائی کسین کا مرکز ہے ویسٹ فیلڈ کیفے سے لے کا ریسٹورنٹ تک پچاس کھانے کی جگہیں پیش کرتا ہے جن میں سے سترہ جگہ ایسی ہیں جو رات گے تک اوپن رہتی ہیں اس کے علاوہ لیونگ وال کے سامنے آپ ایک نہایت یادگار ڈینر کر سکتے ہیں یا تو پھر آپ کافی یا ٹی سے لطف اندوس ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ویسٹ فیلڈ میں ویٹ روز بھی ہے جہاں سے آپ چیپ اور ریڈی فوڈ بھی لے سکتے ہیں نینڈوز ایک ساؤتھ افریکن ریسٹورنٹ چین جو کہ اپنے پرچگیز فوڈ پری پری چکن سٹائل کی وجہ سے بہت مشہور ہے میں جب بھی ویسٹ فیلڈ آتا ہوں نینڈوز ضرور کھاتا ہوں ملت پر پیشن کر ساتھ بہت روز بھی ہے ہمی شکر ہے پلیز ہیتھ بیل ایکن